دس کروڑ روپے کا خرچ ہے مجھے سو سو روپیہ دے تاکہ اس سے دس کروڑ روپیہ جمع ہو جائے اور وہ اس دس کروڑ سے اپنی قوم کے بچوں کے لیے ایک ایسا اسکول بنائے جس میں انہیں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم مل سکے یہ نوزوان ولی رحمانی کون ہے کہاں سے ہے جن لوگوں کو ولی رحمانی کے بارے میں معلومات نہیں ہے میں ان کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں اور ولی رحمانی کو پیسے دینے چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں جانکاری دیتا ہوں ولی رحمانی کولکاتا بنگال کے رہنے والے ہیں وہ اپنے اسکول کے دینوں سے بہت ہی مائنڈیٹ ہے وہ اپنے اسکول کے دینوں میں ہی بہت سے بڑے بڑے پروگراموں میں جا کر انہوں نے اسپیس دے چکے ہیں اور ان کی اسپیس کے سن کر کافی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی اسپیس سن کر کافی لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے بات کریں جب این ار سی کا مدہ آیا ہوا تھا این ار سی کا مدہ آیا ہوا تھا تب پورے دیش میں پروٹیس چل رہا تھا اس وقت بھی یہ نوجوان سی جگہ پہ جا کر لوگوں سے وہ کو سمجھایا بہت سے پروٹیس میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی فین فولوئنگ اس وقت بہت ہی زیادہ ہو گئی یوٹیوب کی بات کریں تو آج بھی تقریباً ان کے پاس پانچ لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہے اس نوجوان کی چاہنا دین بہ دین بڑھتی جا رہی ہے اس نوجوان نے LLV کی پڑھائی کی ہوئی ہے اور انہوں نے امید اکیڈیمی نام سے ایک اکیڈیمی کی شروعات کی ہے اور اس اکیڈیمی میں بہت سے گریب بچوں کو تعلیم دینا اب بھی چالو ہے اور ان کی اکیڈیمی میں بہت سے گریب بچوں نے تعلیم لی ہے اور آج بھی وہ تعلیم چالو ہے اور آج بھی بہت سے بچے تعلیم لے رہے ہیں اور جو یہ نیو جوان نے ویڈیو سیئر کیا ہوا ہے وہ بہت ہی وائرل ہو رہا ہے اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ایکیڈیمی میں پڑھنے والے بچوں کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم ملے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت سی زڑا پر نکاب کو بین کر دیا ہوا ہے سکول کے اندر نکاب بین ہے کوئی حضاب پیر کر سکول میں جا نہیں سکتا سکول کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں اگر آپ کا اپنا اسکول ہوگا آپ خود اس کی نظام کو تیہ کر سکتے ہیں اور بچوں کیا پڑھانا نہیں پڑھانا آپ خود تیہ کر سکتے ہو یہ نو زوان نے بھی وہی کوسیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نو زوان کو اتنی ہمت دی ہے انا حوصلہ دیا ہے پوٹی سی عمر میں یہ نو زوان بہت بڑا کام کر رہا ہے کے پاس جو ہیلپ کے طور سے پیسہ آتا ہے ان پیسوں کو وہ صحیح جگہ پر لگاتے ہیں وہ پیسوں کو بچوں کو تعلیم دینے میں بچوں کو آگے بڑھانے میں لگاتے ہیں وہ پیسہ اس نو زوان نے یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے اور بڑا کام کرنے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور سوشل میڈیا پر جا کر اس نو زوان نے ٹرسٹ بنایا اور یہ ٹرسٹ کے جریعے آج بھی کام چل رہا ہے ابھی تک انہوں نے سارے پانچ کروڑ سے زیادہ ریس کر لیے ہیں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے پانچ دنوں میں ہم نے سارے پانچ کروڑ روپے ہم نے ریس کر لیے اب وہ ایک آنٹ میں پیسے نہیں آ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ پچھلے پانچ دنوں میں پانچ لاکھ سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہمارے ایک آنٹ میں ہوا ہے یہ آپ کو ایک نیا بینک آنٹ نمبر بتا رہے ہیں ہم نے ایک نیا بینک اکاؤنٹ کھولا ہے ایکسس بینک میں اس سے پہلے ہمارا اکاؤنٹ آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک میں تھا اور میں سکرین پر اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ فراڈ نہیں ہے دوستو ویڈیو کی آئند میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کو سپورٹ کرو بھائی کے نیک کام میں بھائی کی مدد کرو اللہ بھائی کا مقصد پورا کرے السلام علیکم